میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں آج جس ملک میں آپ بیٹے ہو جھامتے ہو یہ ملک کسی اور کا نہیں ہمارا اور آپ کا اس کی وجہ کہ اس ملک کے اندر اس ملک کی مٹی میں صرف ہمارا پسینہ نہیں گرا ہے صرف ہمارا کھون نہیں ملا ہے اس ملک کی مٹی کے اندر ہمارے باپ دادا کی ہڈیاں ملی ہوئی ہیں اس ملک کی مٹی میں ہمارے باپ دادا کی ہڈیاں ملی ہیں اس کے بوجود آج اس ملک سے ہمیں نکالنے کے منصوبے ہیں ہماری اپنی گھر کی چھت کو ہمارے سروں سے ہٹانے کے منصوبے ہیں ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کو ہٹانے کے منصوبے ہیں آخر یہ سب کیوں ہے میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں آپ کو ماننا پڑے گا غیروں کی ساجشیں جو بھی ہیں وہ اپنی جگہ لیکن اس کے اندر بہت برا ہاتھ جو ہے ہمارا اور آپ کا ہے ورنہ اسی ملک میں کلمہ پڑھنے والوں نے آٹھ سو سال تک حکومت کی تھی کتنے سال تک اس ملک کی تاریخ رہی ہے کلمہ پڑھنے والوں نے آٹھ سو سال تک حکومت کی اور میں یہ بھی بتا دوں آٹھ سو سال تک جب مسلمانوں نے حکومت کی تھی آٹھ سو سال میں کوئی بتا نہیں سکتا ہے کہ اس ملک میں کہیں کوئی ایک دنگا ہوا ہو کہیں کوئی ایک دنگا ہوا ہو کوئی نہیں اور یہ بھی ماننا پڑے گا جب تلمہ پڑھنے والوں کی حکومت تھی تو ان کو ملک سے نکالنے کے لیے یہاں کوئی کھڑا نہیں ہوا کوئی کرانتکاری کوئی سوطنکرتہ سینانی کوئی فریڈم فائٹر کئی سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی کہ ان کو یہاں سے نکالو ان کو یہاں سے نکالو انگریزوں نے تقریباً سوا سو دیر سو سال تک حکومت کی انگریزوں کو دیر سو سال تک بھی ہندوستان والے برداشت نہ کر سکے پورا ملک ان کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا انگریزوں کو یہاں سے نکالو اس کے لیے جو کرنا پڑے کرو آخر کیا وجہ ہے مسلمان آٹھ سو سال حکومت کرتے ہیں ان کی مخالفت کوئی نہیں کرتا انگریز دیر سو سال حکومت کرتا ہے اور پورا ملک ان کو نکالنے کے لیے ایک ساتھ جمع ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے انگریز اس ملک کو لوٹنے آیا تھا اور مسلمان اس ملک میں رہنے اور یہاں بسنے آیا تھا انگریزوں نے ہمارے ملک کو لوٹا بریٹش اسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر انگریزوں نے ہمارے ملک کو لوٹا بزنس اور کاروبار کے نام پر انگریزوں نے چھوٹے موٹے راجہ مہراجاؤں کو اتنا قرض دیا اتنا قرض دیا اتنا قرض دیا کہ ان کے قرض کے بوستلے وہ ڈوب گئے جب قرض چکانے کی ان کی اوقات نہ رہی تو انگریزوں کے سب نے انگریزوں کے سامنے سرندر کر دیا انگریزوں نے اس ملک کے کھون کو چوسا آپ جامتے ہیں انگریز اتنا بڑا چوڑ تھا کہ جاتے جاتے ملک سے صرف پہنور ہیرہ نہیں لے گیا گاندی جی کے چشمے بھی ساتھ لے گیا تھا اتنا بڑا چوڑ تھا لیکن مغلوں نے جامتے ہو مغلوں نے اس ملک کو لوٹ کر اس کا مال مکہ مدینے نہیں بھیجا ایران ایراک نہیں بھیجا بغداد افغانستان نہیں بھیجا بلکہ مغل جب اس ملک کے اندر آئے تو ملک کو اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ ملک کو انگریز مغلوں نے الحمدللہ سونے کی چڑیا بنا دیا تھا جب انگریز کابیز ہوا اس وقت ہمارا ملک سونے کی چڑیا کہلاتا تھا کس نے بنایا تھا کلمہ پڑھنے والوں نے بنایا تھا لوٹا نہیں تھا میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں آج بھی میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اس ملک کا شہر تو شہر کوئی گاؤں ویسا کھالی نہیں جہاں اللہ کے ولی آرام نہ کر رہے ہیں اولیاء اکرام آرام نہ کر رہے ہیں آپ کو لارڈ ماؤن بیٹن کی قبر ہندوستان میں نہیں ملے گی آپ کو ملکہ وکٹوریا کی قبر ہندوستان میں نہیں ملے گی اس کی وجہ کہ وہ ملک میں رہنے نہیں سے لوٹنے آئے تھے لیکن جتنے مغل بادشاہ گزرے آپ کو سب کی قبریں یہیں پر ملیں گی اس کی وجہ کہ وہ جانے نہیں آئے تھے اس ملک میں رہنے اور یہاں بسنے کے لیے آئے تھے لیکن آج اسی ملک میں ہمیں جو چاہتا ہے یہاں دکھاتا ہے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نہیں جنہیں پیشاپ کرنے کی تمیز نہیں ہے جنہیں پیشاپ کرنے کی تمیز نہیں ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں میرے بھائی ہم گوشت کھانا چاہیں تو ہم پر پابندی اور خود اسی جانور کا پیشاپ پی جائیں تو کوئی پابندی نہیں ہے آج ایسے لوگ بھی ہمیں آنکھ دکھاتے ہیں آخر وجہ کیا ہے اس زلط اور سوائی کی وجہ کیا ہے اس زوال اور پستی کی وجہ کیا ہے تو صرف وجہ ایک ہے وہ لوگ جس طرح سے اپنے دین سے محبت کرتے تھے آج کے دور کا مسلمان اس طرح محبت کے دعوے تو کرتا ہے لیکن اس کی زندگی میں دین کی محبت دور دور تک نظر نہیں آتی ہے سوال کی معاقی سوال ôی آپ س Permologا ہ پیشیوہ ہی چیزید کسان� سوال کی محبتackedیا آئے targets